لیکن پاکستان کو ڈیفولٹ سے بچانا بھی بہت بڑی ایک ذمہ داری تھی اور اس کے بعد پھر دھمکیاں اور الٹی میٹم جب ملنے شروع ہو جائے تو پھر ہم تو الٹی میٹم کے آگے تو کھڑے ہونے والے لوگ ہیں ہم بیٹھنے والے لوگ نہیں ہیں جھکنے والے لوگ نہیں ہیں میں نے کہا ابنی شباز صاحب کی سپیچ تیار تھی شام کو انہوں نے سٹیپ ڈاؤن کرنا تھا سپیچ ان کی ریڈی تھی میں نے سپیچ دیکھ لی تھی اور میں نے پھر ان کو چند گھنٹے پہلے میں نے کہا انہوں نے دھمکی دیئے الٹی میٹم دیا ہے اب الٹی میٹم پر سامنے آپ نے کھڑے ہونا ہے ملک ڈیفولٹ کی طرف جا رہا ہے آپ کھڑے ہو جائے ہم نے سٹیپ ڈاؤن نہیں کیا نانے حکومت کو سنبھال لیا پھر اس کے بعد کڑوے فیصلے بھی کرنے پڑے پاکستان کو بچانے کے لیے ڈیفولٹ سے اور پھر اس کے بعد یکے بعد دیگرے جب فیصلے ہوئے تو پھر ایک مجبوری تھی جو ہمیں کرنی پڑی تو میں شباز شیف صاحب کو برپور شابش دیتا ہوں جنہوں نے معاملات کو سنبھالا اور ڈھار سا کو میں برپور شابش دیتا ہوں جنہوں نے یہ کہ معاملے کو سبھالا ابھی بجلی مہنگی ہے تو کیا متبادل کیا طریقہ ہے جناب صدر مجھے بتائیں کہ کیا کرنا چاہیے مہنگی بجلی کو سستہ اگر فوری طور پر ہم نہیں کر سکتے تو کیا راستہ اختیار کریں جس سے ہم یہ کام کریں اس پہ دو حرفی جواب دیں پھر میں آگے بڑھتا ہوں سر جو ٹیکس کے ریٹس ہیں ہماری وہ پروپوزل تھی کہ ٹیکس کے سیلز ٹیکس اور انکم ٹیکس کے ریٹس کو کم کر دیا جائے اور جو ٹیکس لگا رکھے ہیں ان کو سردیوں میں لے جائے تاکہ عوام کے اوپر جو فورا بجلی کے بل زیادہ ہیں اس کا ریلیف فورا مل جائے اس کے علاوہ سر اور تو کوئی ریلیف نہیں آلٹرنیٹ پہ جانے کے علاوہ یا سولر کو بھی ہمیں بہت زیادہ اپموچ کرنا چاہیے گریلو سارفین کی بھی بات کرنے سے سر جی بالکل ہمیں ان کے لیے کچھ یونٹس کی رکھنی چاہیے کہ پرسنچیج کے کتنے یونٹس تک انہیں ہمیں کنسیشنری ریٹس کے اوپر یونٹس دینے چاہیے کیونکہ عوام کی جتنی منگائی ہو گئی ہے سر سفید پوش عوام کا زندگی گزارنا اس وقت بہت مشکل ہو گیا ہمیں ان کے لیے سب سے پہلے کچھ کرنا چاہیے کیونکہ آلٹی میٹلی انڈسٹری اور باقی کے جو مسائل ہیں وہ تو ہیں لیکن سفید پوش عوام کو اس وقت ہمیں سب سے پہلے پروٹیکچ کرنا چاہیے حل کھایے ہل کرنے ہوگا ہمیں انکم ٹیکس کیونکہ انکم ٹیکس اور سیلس ٹیکس کے ریٹس کے اوپر زیادہ وہ ہمیں ریٹس کو کم کرنا ہوگا تاکہ ہم ایمیجیٹ ریلیف دے سکیں اور جو ٹیکسز ہیں انہیں پچھلے جو ٹیکسز تھے جو اب آ رہے ہیں ہمیں ان کو آگے سردیوں میں لے کے جانا ہوگا تاکہ سردیوں میں نوملی بجلی کے بل جو ہیں مقام آتے ہیں سوائے ریٹس کم کرنے کے ٹیکسز کو کم کرنے کے سر اس کے علاوہ کوئی ریل یا سولر پہ ہم جائیں ہمیں سولر کیونکہ اس وقت سے سولر بھی جو لوگ لگا رہے ہیں انہیں اس میں پرابلمز آ رہے ہیں سولر نیٹ میٹرنگ نہیں ہو رہے ہیں سولر کے میٹرز نہیں لگ رہے ہیں کیونکہ اس میں ساری انویسٹمنٹ تو ایک انڈویجول کی ہوتی ہے اس میں سٹیٹ سے نہ پیسہ لیا جاتا ہے نہ بینک سے پیسہ لیا جاتا ہے جو بھی آپ نے سولر کے پینلز لگانے ہیں اور آلٹیمیٹلی آپ گریڈ میں بجلی بنا کر پروائیٹ کرتے ہیں تو ہمیں سولر کو زیادہ سے زیادہ پرموٹ کرنا چاہیے باقی بھی اپنے ساتھیوں کو یہ کہوں گا کہ اس کے بارے میں بہت سیریسلی سوچیں آپ کہ اس مسئلے کو ہم نے پراریٹی پر اگر ہم پاور میں آتے ہیں اگر ہم الیکشن میں کامیاب ہوتے ہیں اور اگر ہم اپنا اللہ تعالیٰ ہمیں موقع دیتا ہے دوبارہ تو پھر اس کو ہمیں ٹاپ پراریٹی بیسیس کے اوپر اس مسئلے کو حل کرنا ہوگا اس کے حل کیے بغیر ہم غریبوں کا تو خاص پاس دے گریبوں کا مسئلہ حل نہیں کر سکتے اپنی بیزنس کمیونٹی کو جو انا وہ اور انڈسٹری کو ہم صحیح طرح چلانی پائیں گے جو آئین لاؤسز ہیں جو آور ہیڈز ہیں وہ ہماری اپنی کوتائیوں کی وجہ سے ہے اس کا بوجھ ہم عوام پر ڈالتے ہیں اور ان سے ریکوور کرتے ہیں یہ بات بلکل صحیح ہے آخر ایک نامی کے فارمز اورڈر کی ہم نے جو بات کر رہا تھا اس میں پرائیوٹیزیشن بھی ایک بہت بڑا ایلیمنٹ تھا جو ہمارا جو میں آپ سے کہہ نہیں سکا یہ ہم ہی ہیں جنہوں نے آکے پاکستان کے بینکوں کو پرائیوٹائز کیا ہم ہی ہیں جنہوں نے پرائیوٹ بینک کو آکے اجازت دی کے آپ بھی آئیں اور کام کریں ہم ہی ہیں جنہوں نے بڑی بڑی چیزوں کو پرائیوٹائز کیا اور پھر آپ کی کمیلٹی کے کئی لوگ بینکوں کے مالک ہیں وہ اس مانے کے مالک ہیں جب ہم نے پرائیوٹائزیشن شروع کی تھی جی ڈی پی گروہ گلیر ہمارا سکس پرسنٹ تھا تھی سیبن پرسنٹ ساڑھے ساڑھ پرسنٹ پر لے جانے کی اگرس وقت کوشش کر رہے تھے اور پھر ری فننس ہمارا 3 پرسنٹ میں تھا ایک سپور ری فننس کی بات کر رہا ہوں جی تو ٹیکس کلیکشن ہماری ڈبل ہو گئی تھی اور اس کے بعد ٹیکس جی ڈی پی ریشو جو تھا ہمارا وہ 9.8 پرسنٹ سے بڑھ کے 12.4 پرسنٹ ہو گیا تھا ہمارا پی سٹی بی جہاں وہ اس کے بعد جو کریڈٹو پرائیوٹ سیکٹر تھا وہ بھی ہمارا پی سٹی بی پی سٹی بی کے برابر تھا ہمارے زمانے میں اور پھر اگریکلچر کریڈٹ جو ہم دیتے ہیں وہ بھی تینوں کی جو فگر تھی وہ 7.33 بلین یہ پی سٹی بی کی تھی اپنا اس کے بعد کریڈٹو پرائیوٹ سیکٹر وہ آسو 7.33 بلین اور اگریکلچر کریڈٹ تھا 9.73 بلین تھا ہمارا اور بجٹ ڈیفیسٹ ہمارا ریڈیوز ہو کے it came down to 5.8% from 8% despite very heavy expenditure on ضربی از and رد الفساد اور کراچی آپریشن پر بھی اپنے بہت اخراجات ہمارے پھر لوڈ شیڈنگ میں ہم نے جو 11000 میکا وٹ کا اضافہ کیا بجلی کی جنریشن میں مجھے بتائیں ہمارے آنے والے دور میں کس نے ایک میگا وٹ کا بھی اضافہ کیا یعنی ایک میگا وٹ کا بھی تو آئی ایم ایف پروگرام پہلی دفعہ کمپلیٹ کیا تھا پاکستان کی تاریخ میں اور ان کو پھر ہم نے بائی بائی کار ہینڈ شیک کیا ایک سٹیبل ایکانومی رہی ہمارے پاس تھی اور پھر سسٹینبل ایکناومی گروت تھی ہماری سی پیک 46.7 بلین ڈالرز کا سی پیک تھا ہمارا جو چل رہا تھا تو پھر سب سے بڑی بات جناب صدر ہم نے تھر تھر کول جس کا تھر کا نام پچھلے پچاس سال سے ہم سن رہے تھے جی باکستان کے پاس کوئلہ ہے کوئلہ ہے تھر میں کوئلہ ہے تو کوئلہ کس کام پر جو ہم نے کبھی استعمال ہی نہیں کیا فرس ٹائم اس تھر کوئلہ کو سامنے ہم نے نکالا اس کو نکالنے کا ایک منصوبہ لگایا پھر اس کو کول کو استعمال کر کے بجلی بنانے کا دوسرا منصوبہ لگایا اپنا کولہ ہے یہ ہمارے جتنے بھی آپ کے جو فرنر سوائلز ہیں دوسرے ہیں ان کو باہر سے مگوانا پڑتا ہے جو کو اربون ڈالر کے بنتے ہیں اس کی بجائے ہم تھر پہ اپنے اگر لے آئیں ان ساری اپنا جنریشن کو سودر کے اوپر لے کے آئیں ہائیڈل ہے ہمارے پاس وینڈ ہے ہمیں تو ضرورت ہی نہیں اپنا باہر سے تھرمال آئل مواغے کرنے کی تو یہ ساری باتوں پہ الحمدللہ ہماری نظر ہے اور شہواز صاحب کو بھی نظر ہے دار صاحب کی ہم سب سے زیادہ نظر ہے اور یہ بیٹھے ہیں ہمارے اکانومیس بیٹھے ہیں آثان اکبال صاحب جو جو اپنا پلاننگ انڈیولیمنٹ کے منسٹر بھی رہے ہیں تو ہمارے خورم خان صاحب جو ہے وہ بجلی کے وزیر بھی رہے ہیں تو میں ان کو کہتا رہتا تھا کہ بجلی کے طرف زیادہ توجہ دیں کھانے پینے کی طرف زیادہ توجہ دیں لیکن دیتے رہے ہیں بجلی دور کرنے میں ماشاءاللہ ہم سب کا ہاتھ ہے جی میں آپ سب ایک دفتر بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کاشرونر صاحب آپ کا اور پھر جو ہمارے LCCI کے جو آفیس بیررز ہیں سی اور ممبرز ہیں ان سب کا ایکجیکٹیو کمیٹی کے ممبران کا جو صاحب کا پریزیڈنٹس ہیں جو یہاں تشریف لائے میں ان سب کا بڑا مشکور ہوں تو تمام خواتین و ادرات کا ایک دفعہ پھر شکریہ دا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے بڑے اتمنان کے ساتھ سنا مجھے موقع دیا کہ میں کچھ اپنی باتیں کروں اگر اللہ نے ہمیں موقع دیا تو انشاءاللہ کوشش کریں کہ ان کو باتوں کو عملی جامعہ پینائیں بہت شکریہ